آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے دین میں دوستی کے احکامات کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امرین ایک تو آیت کریمہ ڈرک صاحبہ نے ابھی بیان کی یہ سورہ توبہ کی کہ تمام مومنین اور مومنات جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں دوست ہیں یعنی دوستی ایسی کہ جو اسلامی نقطہ نظر سے دوستی کے لائق ہو اور پھر وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے دوست ہوتے ہیں اور جو ان کو عزیز رکھیں اور جن کو وہ عزیز رکھیں اور بڑے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے لوگ بیزار رہے ہیں اور وہ لوگوں سے بیزار رہے ہیں لیکن ہمیں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حکم فرمایا ہے مومنین کو کہ مومنین جو ہیں وہ کبھی اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے کبھی دوستی کرتے ہوئے تم نہیں دیکھو گے انہیں خواہ ان میں تمہارے باپ ہوں بھائی ہوں بیٹے ہوں خاندان والے ہوں خاندان کے کوئی فرد ہو لہذا یہاں دوستی کا ایک میار دیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دشمن ہیں ان سے دوستی ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے وہاں سورہ توبہ میں بھی بیان ہوا یہاں سورہ فتحہ میں بھی جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے ان کے آپس کے جو تعلقات تھے یعنی کفار پر نہایت زور آور مگر آپس میں نرم دل آپس میں رحم دل ہے اور جیسا کہ آپ نے سنا بھی اور ہم پڑھتے بھی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپس کے تعلقات ان کے اتنے نرم دل اور رحم دلی اور دوستانہ جذبات کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو ایک دوسرے کی سپورٹ بنے ایسا دوست ہو پھر دوسرا نکتہ میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے وہ غور کر لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے یہ بہت ایک توجہ طلب چیز ہے کہ دوست کی صحبت اتنی اہم ہے کہ انسان کا ججمنٹ اس کے دین کے حساب سے ہوگا جس سے وہ دوستی کر رہا ہے تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دوستی تو سب سے مومنات اور مومنوں کیلئے فرما دیا گیا لیکن ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکی کے آپس میں دوستی کا کوئی نظریہ نہیں کوئی تصور نہیں ہے دین نے اس چیز کو بالکل نگیٹ کیا ہے کہ مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون رہیں اور ایک دوسرے کو دوست رکھیں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے اور البتہ صحبتوں کے اور اس کے معاملے میں ہمارے لئے مشاہ لے رہا ہیں صحابہ رضی اللہ عنہما کے جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ فتح کی آیت کریمہ بتائی اور اسی طرح سے حضور پرنور علیہ السلام کی صحبت پاک کہ آپ کی صحبت کا اثر کہ آقا علیہ السلام کے وہ چاہنے والے جو تھے وہ قرآن پاک میں ان کا عنوان محمد رسول اللہ ہوئے اس آیت کریمہ میں سورہ فتح کی صحابہ رضی اللہ عنہم اور آپس کے جتنے تعلقات ہمیں کتنی کسیر حدیث کے اندر ملتے ہیں تو دوستی ایک بہت اہم چیز ہے ایک انسان دوستی کے بغیر رہ نہیں سکتا سمہا اس کی یہ ایک فطرتی ایک کیفیت ہے آتی ہے لیکن اس کا لحاظ رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کن لوگوں سے دوستی کریں بہت خوب بہت اچھی بات کہی آپ نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم کن لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اچھا دوست ایک مشک بیچنے والے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس کے قریب رہیں تو چاہے آپ خوشبو نہ بھی خریدیں تو آپ کے پاس سے خوشبو آنے لگتی ہے اور برا دوست جو ہے وہ ایک بھٹی کی طرح ہے کوئلے کی کہ چاہے آگ نہ لگے لیکن کم اس کم آپ کے کپڑے ضرور کالے ہو جائیں گے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک دوست میں کیا خوبیاں نہیں چاہیں گے ہم کسی کو دوست بنائیں تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھیں دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نکتہ نظر کا حامی نیک ہو صالح اللہ سے ڈرنے والا ہو خوف خدا جس کے دل میں ہوگا وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا کم سے کم یہ بات ہے پھر دوسری بات یہ کہ دیکھئے کہتے ہیں نا آدمی اسی سے پہچانا جاتا ہے جیسی وہ کمپنی رکھتا ہے تو ہمیشہ دوست جو ہے بڑا سیلیکٹڈ ہونا چاہیے ہر ایک کو دوست کے لیے آفر نہیں کر دینا چاہیے بلکہ بہت ہی دیکھ بھال کر دوست بنانا چاہیے آج کل کے دور میں خاص طور سے خصوصی طور پر اور دوسری بات ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ماں باپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کن سے دوستی کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہی غور طلب مسئلہ ہے اور تربیت کا ایک حصہ ہے یہ ماں باپ کی کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیسے بچے موو کر رہے ہیں ہماری بیٹیوں کے ساتھ چھوٹی عمر سے دیکھنا چاہیے چھوٹی عمر میں نہیں دیکھتے ہیں اور پھر ان کی آدات جو اتوار سب انہی کے ساتھ ساتھ ویسی ڈیویلپ ہوتی چلی جاتی ہیں پھر ماں باپ سر پکڑتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کے تو دوستوں نے اسے بھرباد کر دیا ٹھیک ہے نا تو اس لیے اپنے بھی دوستوں کو انسان اچھی طرح دیکھے پرکھے اس کے بعد رکھے دیکھئے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مٹی زمین میں سے اٹھائی اور اس کو سونھا تو کہتے ہیں اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی گلاب کی تو میں نے پوچھا اے مٹی تیرے اندر گلاب کی خوشبو کیسے آئی تو گلاب کا پیڑ تو تیرے اندر نہیں لگاوا تو شیخ صادی نے کہا کہ مٹی بولی کہ میرے قریب گلاب کا پودر تھا اس کی خوشبو میرے اندر بس گئی ہے تو صحبت تالے ترہ تالے کنت صحبت سالے ترہ سالے کنت وہ بات ہے کہ انسان جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسے ہی خوشبو اس سے لیتا ہے اور بدبودار صحبت ہوگی تو اس سے بدبوئیں آئیں گی ہے یا نہیں تو دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن حریص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تو دوستی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مسکرا مسرات کر آپ بات کریں ایک افسردہ اور غمگین قسم کے آدمی سے دوستی نہ کریں کیونکہ وہ ہر وقت غم کی باتیں ہر وقت پریشانی کی باتیں ہر وقت بیماری کی باتیں جب آپ سے کرتا رہتا ہے تو آپ کا بھی دل غمگین ہوتا رہتا ہے جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اثر لیتے ہیں اور وہ خود بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ بائی نیچر یعنی وہ غمگین نہ ہو یہ اور بات ہے کہ ہاں کوئی مشکل آ پڑی ہے یا کوئی مسئیبت آ پڑی ہے تو ظاہر ہے دوست سے ہی کہے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ کہنا چاہیے سیرت کے اعتبار سے وہ غمگین نہ ہو یعنی شگفتہ مزاج ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پاس جتنی دیر رہے تو شگفتگی اچھی باتیں آپ کے ساتھ کرے خوشدلی کے ساتھ ملے اور خوشدلی کے ساتھ رخصت ہو تو آپ کا بھی موڑ اچھا ہو جاتا ہے ہے یا نہیں تیسری بات یہ ہے کہ دوست جو ہے وہ وفادار اور غمگسار ضرور ہونا چاہیے